ہائے بھائی ہائے کیا حال ہے سلام کرتے ہوں سب کو اور آگے بڑھنے سے پہلے میری طرف سے بھائی سیلیوٹ ہے سیلیوٹ کرنا چاہوں گا بھائی کھڑے ہو کے بھی اگر کروں تو وہ سکرینس آؤٹ ہو جانگا بٹ سیلیوٹ ہے کھنیندرم آلا شاکنگ اگر بہت سارے لوگ بولیں شاکنگ تو میں یہی بولوں گا کہ یار یہ جو ریٹائرمنٹ ہے یہ تھوڑی سی شاکنگ تھی اس ایج میں 32 ایئرز کی ایج میں آکے ریٹائر ہونا اور جس طرح سے پارس بھی ریٹائر ہوئے جلدی شاکنگ بھی کہیں گے بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ جس طرح کی پرفارمنس اس ہو رہی تھی بٹ اس پہ جانے سے پہلے میں یہ بولوں گا لیجنڈ ہے ان کے لیے جو عزت بندی ہے سیلیوٹ پہلے اور اس کے بعد آگے چیزوں پہ ٹریبیوٹ بھی دیں گے بات کریں گے آج انہوں نے اناؤسمنٹ کی دیکھو یار تھرٹی ایٹ آپ بتا رہے ہو بٹ جو افیشل بتائی ہوئی ہے وہ تو تھرٹی ٹو بتائی ہوئی ہے بٹ جو بھی ہے تھرٹی ایٹ بھی ہو تو میرے بھائی فورٹی فائی فارٹی فائی تک کھیل جاتے ہیں فورٹی ٹو تک کھیل گیا تھا مزبہ تو وہ والی کہانی نہیں ہے بٹ آگے جیسے چلتے ہیں کہ ڈسٹروئے کیوں ہوا بہت ساری چیزیں کیوں ہوئی اس پہ بات کریں گے لیجنڈ آپ کے آپ دیکھو تھرٹی تھری ہے دیکھو وہی میں کہہ رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے تھرٹی ایٹ تھرٹی تھری بھائی تھرٹی تھری ایٹ دے جائے میرے بھائی اتنی کوئی بڑی ایج نہیں ہے آپ جو آگے تھرٹی ایٹ کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے فورٹی کوئی کہہ رہا ہے کچھ بھائی افیشل جو ڈیٹ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں تھرٹی تھری ہو گئی ابھی لازٹ دوہزار اٹھارہ تھرڈ جولائے کو پارس بھائی نے ریٹائرمنٹ لی دوہزار تائیس فورت جولائے کو تو اینڈ آف ایرہ اور دو ہمارے لیجنڈ جو تھے ایک پارس کی تو ریپلیسمنٹ ملی نہیں ہے نا میں آج تھا پارس کی وہ دیکھو بھائی ساب کہہ رہے ہیں وہ جوشی ففٹی فائف کے ہیں سو پارس کی تو ریپلیسمنٹ نمبر تھری پہ ہمیں ملی نہیں ہے تو میں یہ چیز کہوں گا کہ آج یہ جو شاکنگ نیوز آئی کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی پہلے تو یہ نیوز آئی گئے ارجن پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں دو گھنٹے کے اندر تو میں نے کہا کیا بات ہے بھائی پرسنل کوئی بات ہے دیکھتے ہیں تھوڑی سی مجھے بھنک ہو گئی تھی کہ بات کہاں تک جائے گی کیونکہ نائن سافیاں ہوئی ہیں پیچھے آپ کو پتا ہے منیجمنٹ ہو یا کیا ہو پیچھے بیک ہینڈ پہ پارس بھی اسی وجہ سے ریٹائر ہوئے اب میں چاہتا ہوں کہ انہیندرہ بھائی سپورٹ کریں اور مجھے لگتا ہے سپورٹ کے چکر میں یہاں سے سپورٹ ہوگا چیئرمنٹ شپ کے لیے پارس بھائی کے لیے اور آئی تھنک کہ ان کی تھوڑی سی اچھی اننگز پہ ان کی اوورال اننگز پہ بات کریں گے بھٹ میں سیدھی سی بھائی بولوں گا ایسا ٹیم مین ایسا پرسن اگر کوئی لیجنڈ بولوں میں یا سینئر پلیئر میں نے نہیں دیکھا سینئرز ہوتے ان کی اپنی اکڑ ہوتی ہے ٹیم مین ٹیم کے ساتھ چلنا باہر بیٹھا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر بیٹھ کے بھی مزاگ مستی ہو رہی ہے کوئی ایگو نہیں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں کوئی رودنیس نہیں کھیلو بھائی بھائی لائٹ کیوں کم ہے آج لائٹ تھوڑی کم لگ رہی ہے کیا یار پتہ نہیں آئیڈون نو کہ لائٹ کا کیا شیڈ ویڈ کا مسئلہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں اب میں سیٹ ویڈ گروں گا تو ویڈیو نکل جائے گی سو ہائے بھائی جترے بھی لوگو آ جائیے اور بات کریں گے میں نے تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں تو شوق ہوا کیونکہ دیکھو یار فش ٹینک پیچھے ہے وہ چھپ گیا دیکھنی رہا تو فش ٹینک کو چھوڑو ابھی یہاں پہ جو ہمارے ٹینک کھڑے ہو گئے اس پہ بات کریں گے جیسے ٹیم مین کی میں بات کر رہا تھا ایسا ٹیم مین یار بہت میں نے نہیں دیکھا یار اگر ایسے کوئی سینئر پلئیر ہو چاہے باہر بیٹھا ہو ان کی اپنی ایگو ہوتی ہے یار کہ مجھے باہر کیسے بیٹھایا بچوں کے آگے میں باہر بیٹھ سکتا ہوں ہاں یار آج کہنے لوگ کے سکرین تھوڑا بلیک آر آئی ڈونو کیا سین ہے ہاں یار یہ کروالیں گے یار لائٹر نائٹ لائٹ بھائی یہ ساری چیزیں کہاں سے نیوز پڑتے ہو یار نیوز تو میں نے آپ کے جیسے چینل وغیرہ فالو کیے ہوئے کہ نیندرہ کو بھی میں نے فالو کیا ہوئے وہاں انہوں نے شاید انہی کا ٹویٹر ہے یا کس کا ٹویٹر ہے وہاں انہوں نے ڈال دیا بہت سارے آپ کے کیا نام ہے کرکیٹرز کو فالو کیا ہوئے میں نے آلڑی سو انہوں نے بھی پری پوسٹ کیا کہ بھائی لیجنڈ اور میں یہی بولوں گا انڈ آف ایرا دو ہمارے ایک لیجنڈ ریٹائر ہو گا بٹ میں یہ چیز بولوں گا یہ جو آپ نے نائن سافیاں ہو یا بڑی گندی منیجمنٹ ہے وہ اب آپ ریپیٹ نہ کیجئے گا سندیب کے ساتھ کیونکہ ینگ ایج میں ہم نہیں چاہتے کہ تھرٹی ٹو تھرٹی تھری میں آپ سندیب کو بھی ریٹائر کروا دو جیسے آپ نے پارس کو کروا دیا آپ نے گندرہ مالوں کو کروا دیا آپ نے باقی اور پلئیر کو کروانے کے موڈ میں ہو تو میں یہ چاہوں گا جیار میرا ٹویٹر آئیڈر آئیڈی آپ لکھو آدھی بھائی لکھو کے سچ کرو گے میں آ جاؤں گا نہیں آیا تو میرے کمیونٹی ٹیپ پہ جاؤ اسی یوٹیوب کے چینل پہ سب سے پہلی پوسٹ میں میرا آئیڈی لنک پڑھا ہوئا ہے وہ جا کے اس کو فالو کر لو تو میں یہی چیز بول رہا تھا کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا پلئیر جو اتنی لیجنڈ ہونے کے باوجود بھی سینئر ہونے کے باوجود بھی بینچ پہ بیٹھنے کے باوجود بھی ینگ پلئیرز کو گائیڈ کر رہا ہے ینگ پلئیرز کے ساتھ مزاگ مستی کر رہا ہے کوئی کو نہیں کوئی کچھ نہیں ٹیم مین تھے اگر آپ ان چلانا چاہتے ان کو بہت آپ نیکس لیویل چلا سکتے دیں مانا اینڈ میں پرفارمنسز ہوئی خراب جس کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کا لینا پڑا ان کو ڈیسیجن بڑ میں یہ چیز بولوں گا کہ یہ جو ایج ہے نا یہ جو آپ ارلی ریٹائرمنٹ اپنے لیجنڈ کی کروارے ہو پہلے پارس اب گین ایندرا مالا اب آپ صندیب آپ کا ایک نیکس بگ بگ ٹھنگ ہے وہ تو میں کیا بولوں وہ سب سے بڑا لیجنڈ من جائے گا اگر وہ بیس پچھے سال بیس پچھے سکے پندرہ سال کی کرکٹ بیس سال کی بھی کرکٹ اگر اس کی باقی ہے تو وہ نیکس لیویل لیجنڈ مطلب میں تو ٹاپ پہ ہی رکھوں گا اس کو ابھی سے اگر آپ دیکھو تو تو یہ چیز میں اس کے ساتھ نہیں چاہوں گا کہ وہ بھی تھرٹی ٹو تھرٹی تھری ایئرز کی ایج میں آپ اس کو اتنا پینک کر دو ریٹائرمنٹ ڈے لو ارے بھائی تم لوگوں نے میں پھر بتا رہا ہوں تم تو اس کو اکیس سال میں ریٹائر کروارے تھے اکیس سال کی عمر میں وہ پوسٹے ڈال لیا تھا اینڈ آف این سٹوری اینڈ آف این ایرا اینڈ آف دیس اینڈ آف و تو میڈلی تم نے اس کو پاگل کر دیا تھا تو خود سوچو کہ بھائی لیجنڈ کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے تو عام جو کرکٹ کھیلنے کا سوچ رہے جو آ رہے اس کے ساتھ کیا ہو تو یہ میں چیزیں چھاؤں گا بھائی آپ نے تو چھوٹے سی ایج میں اس کو دیکھو یار میں تھوڑا سا ایموشنل تھا جب میں نے ریٹائرمنٹ کی نیوز دیکھی کیونکہ پھر میں نے ان کی پوسٹ دیکھی بہت ساری دیکھو میرے ذہن میں وہ چلا گیا تھا دوزار آٹ ایک بندہ دوزار آٹ کرکٹ گھیلنا ہے دوزار چودہ میں افغانستان والے گیم سے لے کے کتنی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے ہر ٹیم کو فیس کیا ہے بہت ساری اور اس ٹائم پہ آپ کی کرکٹ کا ایک لیول دوسرا تھا اتنی سوشل میڈیا ہائپ بھی نہیں ہوتی تھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کیا کیا بیک سٹیج پہ کام چلتا تھا کچھ بھی نہیں پتا چلتا تو وہ بہت سارے انہوں نے بیک اینڈ پہ اتنی مشکلہ لے لے کے آئے تو میں نے وہ تھوڑا سا جو پیری ہڑتا ہے میری آنکھوں کے سامنے چلا اور میں نے کہا یار یہ تھوڑا سا اموشنل سین ہے اور میں تو بھائی بڑا شوق تھا کہ انہوں نے اپنے آنسو روکے کیسے ہوں گے ریٹائرمنٹ اناناؤنس کرتے ہوئے تھوڑے سا اموشنل نظر آئے تھے وہ جو کلپ تھی ان کی اس میں بٹ آئے تھنگ کہ یار انہوں نے بڑا سرف کی ہے آپ کو اب اچھی یادوں میں آپ ان کو یادی رکھیے سپورٹ جتنا کر سکتے ہیں پارس کو گین اندرہ مالا کو شکتی بھائی کو انہی جیسے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا نام ہے کرکٹ کی یہ جو پلیٹ فارم ہے پورا آپ کا کرکٹ کی منجمنٹ آپ کی یہ جو وہ گرو کرے گا اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ نہیں ہم کسی ریٹائرٹ کو جنرل کو اٹھا کے لے آتے ہیں کسی ریٹائرٹ پولیٹیشن کو لیا آتے ہیں کسی ریٹائر کیا نام ہے اس کو لے کے آ جاتے ہیں کون ہے وہ نیوز کاسٹر وغیرہ جنرلسٹ تو ایسے نہیں چلے گا کام تو یہ تھوڑی سی آپ کو چیزیں دیکھنی پڑیں گی بھائی کرکٹ کے سمجھ سکتا ہے وہ چل سکتا ہے اگر ہم آج ان کی تھوڑی سی چیزوں پر بات کریں گے بھائی اچیومنٹ کیا کیا ہے تو پہلے تو میں آپ کو سیدھی سی بات بتا ہوں انہوں نے تھرٹی سیون آڈی آئی سکلے اور دوتی ہار گیا پھر بھائی دوتی کا میں دوتی اتاروں گا بھی میں وہی اتارنے کے لیے آیا ہوا تھا بڑی یہ نیوز پڑھ کے میں نے کہا نہیں آرہی یہ تھوڑی سی امپورٹن نیوز ہے سو کیا نام ہے تھرٹی سیون آڈی آئی سکلے فورٹی فائف ٹی ٹوینٹی سکلے اگر میں ٹوٹل اوورال اننگز کی بات کروں تو ون تھرٹی نائن اننگز کے لیے نیوال کے لیے گین ایندرا مالا نے اپنے پورے جو بھی ان کا کیریئر تھا اس میں ٹوٹل رنز انہوں نے تین آزار سیونٹی تھری رنز یعنی تین آزار اسی رنز تقریباً ایوریج ٹوینٹی تھری کی ایوریج اینڈ میں جاگے ایوریج خراب ہوئی ہے کیونکہ یو نو کہ کبھی میچ میں کوئی نمبر کبھی کوئی نمبر کبھی گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھو بالز فیس چار آزار بولیں انہوں نے آلموسٹ فیس کی ایٹی آلموسٹ ایٹی بیسٹ سکور ہنڈ پلس ایک سو سات کا اور اگر میں ٹوٹل باؤنڈریز کی بات کروں تو چوکے انہوں نے تقریباً ٹو سکسٹی فور باؤنڈریز ماری ہیں چوکے مارے اور چھکوں کی بات کروں تو سکسٹی تھری چھکے مارے اور اگر ان کی ہنڈریڈز کی بات کریں تو ایک ہنڈریڈ ہے ان کی اور تھرٹین ففٹیز ہے سو ایسا کریئر رائے ہمارے گینیندرا دائی داؤ کا داؤ کہتے ہیں آپ یا دائی کہتے ہیں سو بہت اچھا ایک کریئر تھا میں تو اگر بولوں میں انسان کی بات کروں گا مجھے جس طریقے سے وہ لیجنڈ لگیں جس طریقے کے انسان تھے آئی تھنگ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا سٹرینج ہوتا ہے کہ ایسا لیجنڈ اور ایسا سینئر کلیئر آپ کے ڈگاؤٹ میں ہو اور میں نے تو ہمیشہ سے کہا تھا کہ ان کو فیئر ویل میچ ملنا چاہیے میں ابھی بھی چھاتا ان کو کوئی فیئر ویل میچ آپ کو دینا چاہیے اس کے بعد آپ ان کو خیر آباد بولو جس میں آپ پوری طریقے سے ان کو سپورٹ کرو تاکہ آنے والی جنریشنز کو پتہ لگے کہ اگر ہم کرکٹ کو پرسیو کرنے والے ہیں اور ہم آگے جا کے اپنی کنٹری کے لئے سرف کرتے تو ہمیں عزت ملے عزت دی جی آپ بہت سار لوگ کہہ رہے گے پاکستان کی اگینسٹ اور وہاں پہ پہ ان کو فیر ویل دے سکتے ہو بہت اگر آپ وہ نہیں چاہ رہے ہو کہ ایشیا کپ میں پریشر گیم میں چاہتا ہوں تو آپ سریز ارنج کر سکتے ایشیا کپ سے پہلے ابھی تقریبا تیس تیس دن بھی نہیں بچے اب تو چھپیس دن بچے آپ کوئی تین میچ کی سریز کر سکتے ہو ایشیا کپ سے پہلے وہاں آپ ان کو ایک فیر ویل گیم دے سکتے اور دینا ضروری ہے یہ یاد رکھئے گا کیونکہ آپ کے ایک لیجنڈ ہے اگر آپ ان کو وہ نہیں کروگے کیا نام ان کو عزت نہیں دوگے تو آگے آنے والے ٹائم میں بھائی کرکٹ آپ کو عزت نہیں دے گی یہ بات آپ کو یاد رکھ نہیں پڑے گی کیونکہ میں دیکھا ہے ٹروفیز کے ٹائم پہ کوئی چیئر من کوئی پرائم من سٹر وہ ٹروفیز کے ٹائم پہ گسرے ہوتے اس میں حالان وکٹری میں کوئی ٹاک کام ہی نہیں ہے تو جنہوں نے وکٹری دلوائی ہے ان کے بارے میں آپ کو کرنا پڑے گا 151 55 kph یار وہ تو تمہارا کومنٹ میرے آگے نکل گیا سو یہ تھوڑی سی چیز سندیب آج پانچ وکٹ لے گا دیکھو بھائی سندیب آج پھر نہیں آئے گری ایسا ایک کیا بولوں کہ جو فیس کر سکتا چیز تو پڑی دلیری کی بات ہوتی ہے میرے بھائی سو میں بیسٹ آف لک پرم آئی سائی ٹو گین ایندر مالا کہ آگے آنے والے فیوچر میں آپ کے لیے جو بھی آپ نے سوچ ہے اس میں آپ فائدہ ہو وہ میں نے ضائع نہیں کی سال اس کا مجھ پھل مل گیا تو آج ان کو پھل دیجئے پاٹی باتی کراؤ پوسٹ کیجئے اور کومنٹس میں دیکھو کوئی جو کومنٹس کرتا ہے کہہ رہے بھائی اچھا ہوا یہ ہوا وہ ہوا میں یہ کہوں گا کہ آگے آنے والے ٹائم میں میرا کو بھی جلدی ریٹائر کروا دوں ابھی الیک سیلز پہ بھی بات کرنی ہا الیک سیلز بھی ریٹائر ہوگئے تو مجھے نہیں سمجھ جارہا بھائی کیا سارے لیجنڈ نے کیا آگست پکڑ لیا یا یہ سال پکڑ ریٹائر ہونے کے لیے پہلے سٹوئرڈ گروڈ ریٹائر ہوئے ریٹائر ریٹائر منٹ لی انہوں نے بھی الیک سکیری بھی ریٹائر ہوگئے 34 ایئرز کی ایج میں حالان کہ ورلڈ کپ جتا ہے اپنی ٹیم کو تو یہ ہوتی ہے سادش آپ ایک کریئر کے کریئر کو برباد کر دیتے ہو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کر دیا پولٹکس کرپشن نے کر دیا یہ جو حرکت آپ نے ان کے ساتھ کی یہ حرکت آپ صندیب کے ساتھ نہ کرو حالکہ آپ نے صندیب کے ساتھ کرنے کی تھان لی دیا تھان لی دیا اور آپ نے امیس کر بھی دیا تھا وہ بیچارہ بیس سال کی عمر میں ایسی ایسی پوسٹ لگا رہا تھا اس ٹائم پہ اور اس نے ہار مان لی دی اس نے ڈال دیا تھا کہ میرے بھائی اینڈ اف سٹوری اور اس کا خواب تھا سپنا تھا وہ چکنا چور ہو چکا تھا اور ریٹائرمنٹ گیا ہونے والا تھا تب میں ٹائگر بولتا میرے بھائی اس بھائی تمیم قبال کو دیکھو آئی دن اس کا کچھ منجن چل ایک دن ریٹائر ہوتا ہے دوسرے دن واپس آ جاتا اب اس کو ٹیس کیا نام اوڈی کیپٹنسی چھوڑ دی تو بھائی تمہارا گیم کیا ہے کیونکہ تم اور آمیر کو دیکھو پاکستان تھوڑا مسئلہ ہوا پیڈ بھائی زال کے بچے سے سیکھو تو تم لوگ یہ جو ریٹائرمنٹ لے لیتے تھوڑی تھوڑی سی مشکل آتی اور بھاگ جاتے کہ ہمار ساتھ یہ ہوگیا اگر اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی تو آدھی رات ہو جائے گی پورا دن نکل جائے اور آسو نہیں رکیں پوری بھائی سٹوری بن سکتی ہے مجھے کبھی موقع ملا میں بائیو پک بناؤں گا میرے بھائی اس کے اوپر اور نیپال سے پتہ نہیں بنائے کوئی نہیں بنائے لیکن پاکستان یہاں سے بنا گے میں آپ کی سوچ ہے وہ بائیو پک ہٹ نہ ہو تو بولنا کیونکہ ایسے کریکٹرز ہوتے کٹ شوٹ کی اب آپ نے وہ چیز implement کرنے کی کوشش کی سندیب پہ بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بھی ایک لیجنڈ ہمارا اس کو بھی آپ تیس سال کی عمر کے اندر جا کے بھائی ریٹائرمنٹ کے قریب پچھا دو کیونکہ آپ ابھی بہت ساری ارکتیں کی بھی میں میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائی دیکھو نا فری مائنڈ کھیر لہا کینیڈا میں نام روشن کر رہا کینیڈا میں جی ٹوینٹی میں گیا ہے وہاں ہر کوئی نیپالی نیپالی بول رہا ہر کوئی یہ بول رہا بھائی نیپال کا ہے سندیب ہے وہ آپ کی سندیب ہے لیکن یا سندیب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ پیچھے یہ بولتا بھائی نیپال کا پلیئر ہے اگر آپ کچھ غلط کروگے تو پیچھے آپ کہ نام آئے گا یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی جو آپ کے برینڈ بیسڈر ہیں جو آپ کو دنیا میں آپ کا نام بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں اسی لئے میں کہوں گا فیئر ویل دینی چاہیے آپ کو پہلے گین اندرہ مالا کو بھی یہاں پہ اس کے بعد سندیب کے ساتھ جو آپ نے سیٹ اپ کیا ہو ہے اس کو فری اینڈ چھوڑی تاکہ آگے میرے بھائی کیونکہ اور اوپر سے آل راؤنڈر بھی شین وان اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ شین وان بھی آل راؤنڈر تھے کروشل انہوں نے بیٹ سے ٹیس میچ میں رنس کیے میرے بھائی اور کروشل شین وان میں اس لئے ان کو بولتا کیونکہ اشوین وشوین کو میں نہیں مانتا اشوین وشوین بولتے مجھے انڈیا دو کھڑا وکٹ دو تو میں وکٹ لوں گا شین وان ایسا تھا پاکستان آیا فلیڈ وکٹ وہاں اس نے بجایا جہاں جاں بجا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سندیب بھی شین وان ٹائپ ہی لیجنڈ بنے کیونکہ وہ کہیں بھی جاگے وکٹ لیتا تھا اور اس کو بھی چاہیے کہ یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ مجھے میرے ساب کی پچھ دو ورنہ میں نہیں کروں جیسے جیمز اینڈرسن میرے ساب کی پچھ ہوگی کلاوڈ ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا پھر میں وکٹ لوں گا ایسا نہیں چلتا سو اب آپ کے چیئرمن منتہ میں نظر آئیں گے مجھے پارس اور اسی لئے دیکھو یہ دوستی انہوں نے جو رکھی دی فیلڈ میں اب آن فیلڈ جو دوستی دی اب فیلڈ کے باہر بھی ان کی دوستی چلے گی اور اب آگے آنے والے ٹائم میں ان کو پتا ایک رکیٹ کا یہ کام لے کے چلیں گے میری طرف سے ایڈس آف اور سیلیوٹ ہے آپ کے لئے love you all جتنے بھی لوگو بھائی لائک ویڈیو کر دی جیے گا سبسکرائب کر دی جیے گا اور یہ آپ کے بورڈ کو اور اپنے بورڈ کو یہ بتاؤ میرے بھائی یہ جو ارلی ریٹائرمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے لیجنڈز کی کرو نیکس ویڈیو میں ملتے ٹھیک ہے گائز love you all